بسم اللہ الرحمن الرحیم پرگرام سج بات کے ساتھ نصر مزہ حاضر خدمت ہے آج کے پرگرام میں ہم آشی صورتحال پر گستو کر رہیں گے پاکستان کی اور اس میں جو آج معزوزین ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جو مہمانہ نے گرامی ہیں وہ تاریخ ملی صاحب ہیں سینئر تاجر رہنوہ ہیں اور ہمارے برادر ہیں ڈاکٹر اختیار بیک صاحب یہ میں نے ہماری برادر سے بھی ان کا تعلق اس لحاظ سے کئی طرح سے تعلق ہے کہ ایک تو کالوم نگار ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے مردہ ہیں اور پھر کاروبار میں بھی ہے تو یہ ورسٹائل پرسن تو ہم ان کے شور گزار ہیں دونوں حضرات کے اور دونوں بہت سینئر ہیں آپ سے شروع کرتا ہوں تاریخ صاحب تو وہ یہ کہ اسٹیٹ بینک کے گورنن نے جو نئی مانیٹری پالیسی جو کا اعلان کیا اس میں یہ امید تھی کہ کسا وہ شراسود کم ہو جائے گی لیکن وہ تو نہیں ہوئی آپ کو تباہ و بربادی کے طرف لے جائے جا رہا ہے کیا میں یہ کہنا یہ کہنا درست ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ جو ہیں پولیٹیشنز کی ڈفرنٹ ہیں جو لوگ گورن کر رہے ہیں اس ملک پر لیکن نتائج کے اعتبار سے بلکل اس کے جو آپ نے فرمایا وہ بلکل ایگزیکلی یہ یہ ہے کہ ہماری کوئی پروسپیریٹی نہیں ہو رہی وی آر انڈر دی آر کلچز آف آف آئی ایم ایف اور جو ڈیکٹیشن ہو رہا ہے جس طریقے سے چل رہی ہیں ساڑھے یعنی سترہ پرسنٹ پہ آپ آر یو آر نوٹ ان اپوزیشن ٹو ورک آن سترہ پرسنٹ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری انرجی جو ہے پاور ہمارا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے ہماری اکانومی میں وہ پاور ہے ایک مسئلہ اگر ہمارا حل ہو جائے یعنی پاور ہمیں سستہ مل جائے سستہ مراد کوئی فری نہیں اس ریٹ پہ ملے جس ریٹ پہ انڈیا بنگلہ دیش چائنہ اچھا آپ کو یہ تو خوشکبری ہم ہی دے رہے ہیں کہ دوزار بیس میں آپ کا پاور کا مسئلہ حل ہو جائے گا کیونکہ ہم یہاں سے کٹو کا ہمارا جو یہ پاور پلانٹ ہے اٹامی پاور پلانٹ یہ گیارہ سو میگا وارڈ بجلی دے گا کراچی تو اس سے فری ہو جائے گا ہمیں ساڑھے پانسو میگا وارڈ مل جائے گی تو کراچی میں بجلی کے کوئی بھی شورٹ فال نہیں ہوگی میں تو آج کی خوشکبری میں آپ کو دینا چاہتا ہوں میں آج کی حالات کی بات کر رہا ہوں میں اس پر کام کر رہا ہوں جی تو مرزا صاحب جب آپ کے پاس بجلی مہنگی ہم آپ کے پاس پاور مہنگی گیس مہنگی گیس کی قیمت تقریبا سیونٹی ایٹی پرسنٹ گیس کو لوڈ کر دیا تو جب آپ کی کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی زیادہ ہے اور وہ بیانڈ مینجیبل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ اتنا بہنگا ہے کہ وی کن وی کنوٹ ایکسپورٹ اٹھو دی انٹرنیشن مارکٹ اچھا یہ ٹھیک ہو گیا جی اب میں آتا ہوں جناب مطرم ڈاکٹر اختیار بیگ صاحب گی طرف اختیار بیگ صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ سیاسی وزیر بھی رہ چکے ہیں اور میں بہت میں مقبول ہیں بہت سے تمام اپنے تمام جہاں بھی آپ کی دوستی ہیں وہاں ساری جگہ پر آپ اب میں آپ سے کئی سوال ذرا مشکل کروں گا ذرا ماف کی جگہ ایک تو سوال تو خیر آپ کا کولم ہے وہ اس پر بات کرنی ہے وہ تو خیر وہ بڑا زبردست ہے وہ ہارٹ ٹاپک بھی ہے اور ہارٹ منی کے لفظ آپ نے لفظ عمل کیا تو اس کی اسطلاح کا نئی اسطلاح ہے تو وہ ہمیں اپنے ناظرین قرآن کو بتانا ہے دوسری بات جو پہلے اس سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ تاجروں نے حالیہ دنوں میں جو ملاقات کی تھی وزیراعظم سے تو اس سے پھر کیا نتائی رخص ہوئے ہیں ابھی جو میں ملا فروس ہے جی لیکن دو تین چیزیں ہیں میں آپ کے کر کے بدلاؤں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان ایک پروگرام کیا اور جن شرائط پہ کیا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ سخت شرائط پہ آپ نے وہ پروگرام میں اگری کر رہے ہیں وہ نیگوسیشن نہیں ہو سکی جو پہلے والی ٹیم ہماری آسد عمر نہیں دو کری تھی آسد عمر کے کر رہی تھی یونس داغہ کے کر رہی تھی تارک باجوہ کے کر رہی تھی بہرحال انہوں نے سخت شرائط کی اوپر آئی ایم ایف کے پروگرام سائن کیا بہت ضروری بھی تھا ساڑھے چھے عرب ڈالر کے جو فنڈ سے وہ اتنے بڑے نہیں ہیں لیکن آئی ایم ایف کے جب آپ ایک پروگرام میں آ جاتے ہیں تو دوسرے ڈونرس ایجنسیز آپ کو اپنی لیمٹیں کھول دیتے ہیں اس میں ایشن ڈیولپنٹ بینک ہے ورلڈ بینک وغیرہ جو انہوں نے کیا آئی ایم ایف کے شرائط تھی اس میں شرائط تھا ہم نے ریزرپ کو بڑھا کے گریجولی دکھانا ہے پہلے مرلے میں تو ہم نے اپنے دوستوں سے کہا تین بلین سعودی عرب نے سوفٹ ڈیپوزٹ سوفٹ ڈیپوزٹ ہمیں دیا دو بلین یو ای نے دیا دو بلین چائنہ نے دیا ہم نے ریزرپ چار دی چار دو پر دولر یہ ڈیپوزٹ ہے اس کو آپ خرچ نہیں کر سکتے یہ اپنے ریزرپ کو اب آپ جو اٹھارہ بلین ہوگئے ہیں تو وہ اگر یہ کنورٹ کر دیتے ہیں یعنی لون میں کر دیتے ہیں تو پھر آپ کچھ کر سکتے ہیں ہاں انہوں نے اس کے بعد سعودی انہوں نے نہیں مانا اس کے بعد یہ سب اپنے ان کے ریکوائرمنٹ پوری کر رہی ہیں اور اس وقت پھر لون کے لیے کوالیفائی کر لیا دو ریویو بھی ان کے ہو چکے ہیں اور ایک میں ایک بلین اور ایک میں فور ہنڈرین ففٹی ملین ڈالر ملیں ان کو دو خستیں اب جو انہوں نے ریزرپ بڑھانے کی تھی یہ ذڑا اہم بات ہے کہ میں کیونکہ میں نے پیر کو کولم بھی جنگ اکبار میں اس پہ لکھا ہے اب ان کو ریزرپ بڑھانی تھی لیکن ریزرپ بنانے کے لیے یہ بانڈ لانچ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ حکومت کی زمانتی گارنٹیاں بند کر دی تھی یہ سوورن گارنٹیاں نہیں دے سکتے تھی بانڈ کے لیے کپٹل مارکٹ میں انٹرنیشنل جیسے پہلے دیں ایپ ڈی آئی آنے رہا کیونکہ سولہ سترہ پرسن مارک اپ پے اور کرنسی جو جس طرح سے فلکچوٹ کر رہی تھی اس پہ کوئی بھی سرمایہ کار پوزیشن لینے کو تیار نہیں تھا ایکسپورٹس آپ کے بڑھنے رہی تھی آپ کے ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھ رہی تھی آپ غیر مقابلتی ہو گئے ہیں آپ کی پیداواری لاغت خطے کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے میں ابھی تین دن پہلے جس کا جگر بھی کیا اب میں تین دن پہلے بنگلہ دیش نے ایک یہاں پہ ایکسپورٹ انویسمنٹ بنگلہ دیش کے نام سے ایک سمنار کیا تھا اور انہوں نے اپنی سپیچ میں پاکستانی سرمایہ کاروں کی ڈیٹیلیں بتلانی شروع کریں کہ جو بنگلہ دیش میں ٹیکسائل کے مل لگائے ہیں اور وہاں پہ سستی بجلی سستی گیز سستی لیبر کی وجہ سے وہ ایکسپورٹ ان کی بہت بھوم کر رہی ہے اب یقین کریں میں کبھی ایک ہاتھ سے بھوم مت کرتا تھا کبھی دوسرے ہاتھ سے بند کرتا تھا کیونکہ یہ سرمایہ کاروں کی ہمیں ضرورت ہے ہمیں ضرورت وہاں لگا رہے ہیں لیکن بزنسمن جو ہوتا وہ اپنے گلوبل گلیج ہے جہاں وارے میں آئے گا وہاں پہ وہ اپنی چیزیں بنائے گا اب ہاٹ منی میں کیا ہو رہا ہے ہاں ہاٹ منی کا ترجمہ پہلے ناظرین کرام ایک جو ایک نیا اسطلاح استعمال ہوئی ہے جو مرزا افتیار بیگ صاحب نے اپنے کولم میں ذکر کیا ہے جو کہ منڈے کو چھپا ہے منڈے جو آپ سمجھ لیجئے پیر جنگ میں آیا ہے تو اس میں انہوں نے ہاٹ منی کا ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ اس کی معنی انہوں نے ہم ہی جو بتائے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک دم سے پیسے کو لے آنا اور پھر میں نے آپ کو بھوم بتا دینا کہ صاحب آپ کے حالات اچھے ہو گئے ہیں اور پھر نکال کے لے جانا آپ کو دیوالیا کر دینا شاید یہ مطلب ہے آخر جائے دیکھیں ہاٹ منی ہے کہ کیونکہ اب یہ بانڈ بانڈ دے کے فنڈس نہیں لے سکتے تھے تو انہوں نے مارک اپ ریٹ سبہ تیرہ پرسن کر دیا ٹریجوری بل میں سرمایہ کاری سبہ تیرہ ساڑھے تیرہ پرسن پر ہونے لگی پاکستان انویسمنٹ بانڈ میں چودہ پرسن تک چلا گیا تھا ریٹن تو باہر کے فنڈ منیجرز نے یہ کر رہا جو سٹاک مارکٹ میں بھی کھلتے تھے کہ ڈالر میں دو پرسن پر باہر کرزہ مل رہا ہے اسے سب بھی سمجھئے گا وہ دو پرسن پر کرزہ لے کے یہاں پر سبہ تیرہ پرسنٹ ٹریجوری بل پہ وہ لگا رہے ہیں اور ان کو گیارہ پرسنٹ جو ہے وہ منافع آپ دے رہے ہیں کون ہم دو کھینچا جا رہا ہے اب اس سے پیسے آئے تین بلین ڈالر کے غریب پہنچ چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں لوگ پانچ بلین ڈالر جلدی ہو جائیں گے لیکن فکر اس بات کی ہے کہ یہ پیسہ شورٹ ٹم ایکسپنسیب لون کی شکل کا ہے یہ پیسہ جیسے ہی مارک اپ ریٹ کم ہوں گے یہ روپے کی قدر اگر کمزور ہونے لگی تو وہ اس کو نکال دیں گے جب یہ جائے گا تو آپ کے ریزرپ پھر نیچے ہو جائیں گے ہوت منی کے بجائے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنے بانڈ چھے پرسنٹ پر لانچ کر دیتے ہیں اس پر لگی نا چھے پرسنٹ کی اوپر اگر آپ کی اپنے فنڈیمنٹلز اچھے ہیں اپنی اکانومی بہتر ہے تو ضرور نہیں ہے ہر بانڈ کی آپ کے پاس سورن گارنٹی دینا پڑے لیکن آپ کے ریٹنگ اچھے ہونی چاہیے میں ایک بات آپ سے سوال کرتا ہوں اس میں سوال یہ ہے کہ یہ تو ضروری تھا آپ کا کہ بھئی آپ میں آئی ایم ایف بجاتے تو پھر اتنے لیکن شرائط اتنے سخت شرائط کیوں آپ نے قبول کی ایک آئی ایم ایف کے ٹیم ان لوگوں کو لانا چاہتی تھی جو ان کے حصہ رہے ہوں جو ان کے منٹالیٹی کو سمجھتے ہوں اور ان کی آواز اور ان کی آنکھیں ہوں گے اب دیکھیں یہ جو باگر حضر صاحب ایجپٹ موڈل انہوں نے جو بھئی تو گریس میں تو کامیاب کر کے آئے نا یہ باکر حضر کی ہسٹری یہ ہے کہ ایجپٹ کو تباہ کر آیا گریس کو بنا کے آگے ایک سو بیس پرسن ڈی ویلیشن ہو جانا تیس پرسن انفلیشن کر دینا بیس بلین ڈالر کی ہاٹ منی سے ریزرز بڑھا دینا اس کے نتائج ایجپٹ میں آپ نے بھی دیکھیں میں نے بھی دیکھیں دنیا جانتی ہے اس ایجپٹ موڈل کو پرائیم انسٹر صاحب قرآچی میں جب آئی تھی ابھی تو ہم گیارہ بزنس من ملے تھی ہم نے انہیں بڑا واضح ایک سوال کہا کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی سنتیں لگائیں میں نے کہا سنتیں کیسے لگیں گی آپ مارک اپ ریٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ جس کو کہتے ہیں سٹیٹ بینک وہ بڑا بڑا آکے سبتیرہ کر لیا لینڈنگ ریکس سترہ پرسنٹ ہو گئے سترہ پرسنٹ پر کوئی سنت نہیں لگ سکتے یہ چھ سات پرسنٹ ہوتے تھے جس پہ مشارب کے وقت میں چھے بلینڈ ڈالر کی صرف اکسائل سیکٹر میں سرمایہ کاری ہوئی تھی اچھ اب میں آپ سے اختیار صاحب ایک سکو کہ آپ سیاسی آدمی بھی ہیں تو آپ ہی بتائیے کہ کیا حل کیا ہے اس کا حکومت کا چینج ہونا یا کیا طریقے سے حکومت کا چینج ہونا کوئی حل نہیں ہے اور صرف یہ ہے کہ ان کی معاشی ٹیم ہیں ہاں ان کی معاشی ٹیم ایڈاک میجرز لے رہی ہے ان کی معاشی ٹیم تو اب آئیم ایف کی ہے نا آئیم ایف کی ہے لیکن کیپٹن تو عمران خواہی ہیں نا ابھی یہ دیکھیں کہ ہوں کا بران ہوا ہے پھر شگر کا بران ہوتے 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 رو گیا پھر اس سے پہلے ٹیماتل کا بران تھا آپ کا پاس دیکھیں تباہ پر بات ہوگی پسل پندرہ میلین بیل تک ہم پہنچ گئے تھے اب کم ہو کے آٹھ میلین بیل اس سال نہیں ہے آدھا اس سال نہیں ہے انڈیا میں اٹھارہ میلین بیل ہوتی تھی چالیس میلین بیل دھگنی سے بھی زیادہ کر لی ہے تو کہنا کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ نے اپنے ان سیکٹر کو معاشیت کے جو اہم ہے اگنور کر دیا ہے لارج سکل منفیکچرنگ آپ کی آٹھ پرسن کم ہوئی ہے پبلک سیکٹر کریڈٹ یعنی نجی شعبے کے کرزوں میں آدھے سے بھی زیادہ کمی ہو گئی لوگ نہیں لے رہے ہیں بینکوں سے پیسہ ہاں کیونکہ وہ نہ اس ریٹ پر وارن میں آتا ہے اور نہ کوئی ایسی فضاء ہے اچھا جی آپ تاریخ صاحب مجھے ایک بات کرنی ہے بڑی عجیب ہوئی ہے یہ ایک پلٹیکل سائنس کے آدمی کی گستگوہ ہے تو یہ نئی قسم کی ہائیبرڈ وار ہو گئی ہے یعنی بالکل نئی قسم کی ہائیبرڈ وار شروع ہو گئی ہے آپ دیکھئے اس کو میں یہ کروں گا کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ کو باندھیا ہے معاشی طور پر آپ نہ تو باند دے سکتے ہیں یہ ہے قید ہونا پہلا دوسرا کام جو بات اختیار بھائی نے کہی ہے اس کو میں آگے بڑھا رہا ہوں دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو شراسود ہے اس کے اندر بھی وہ آپ کی ٹیم انہوں نے علاقے بٹھا دیئے اب میں دوسری بات میں ان سے ہی پوچھنا چاہتا تھا لیکن آپ سے پوچھ جاتا ہوں کہ ڈپٹی گورنر کا لگنا ہو گیا ایک بات تو ڈپٹی گورنر بھی انہوں نے اپنے لگا دیا تھا اسے کیا مطلب ہے ڈپٹی گورنر کے پاس کوئی بہت زیادہ اختیارات ہو تو پہلے تھی اس سوال کا جواب دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اختیارات ہی وہ ڈپٹی گورنر جو ہیں گورنر کی پولیسی کو ایمپلیمنٹیشن کے لیے وہ وہ ذرا دیکھا دیکھ رہا ہوتا ہے ڈپٹی گورنر کی دیکھ رہا ہوتا ہے اس میں انفورسمنٹ یعنی عمل دارامت ہوتا ہے ایک جمیل خان صاحب ہمارے ڈپٹی گورنر اور ایک ہی جو نئے آئی ایم ایف کے ہیں یہ دو ڈپٹی گورنر ہیں تو پہلے خطر نہ ہوگی رہا اچھا یہ آپ آج پھر چھوڑ دے میں سمجھ میں آگے بات اچھا یہ آپ دوسری جو میں کہہ رہا ہوں کہ نئی ہائیبرڈ وار یہ بہت بڑا سوال ہے دونوں سے پوچھنا مجھے میرے خیال میں یہ نئی قسم کی ہائیبرڈ وار ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو ہم پر پہلے یہ جو لاغو کی تھی یہ جو مسلط کی تھی ہم پر وہ یہ تھی کہ ہمیں یہاں پر آگ لگا رہے تھے اور حملے کر رہے تھے دہشتگرد حملے کر رہے تھے اس پر ہم نے کاغو پا لیا تو اس کے بعد اب انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے کہ ایک طرف سے تو آپ کے پاس بمباری ہو رہی ہے سردوں پر اندیا سے وہ آپ کو مشغول رکھتا ہے کہ تاکہ آپ کا پیسہ زاہر ہے زاہر جاتا رہے دوری طرح وہ افغانستان سے بھی شروع کر دیا آپ کو دائش کو ہاں بٹھا رکھا ہے آئی ایس آئی ایس کو ہاں بٹھا رکھا ہے کہ جیسے ہی وہاں کے افغان طالبان آئے آپ پر حملہ کریں دوسرا بات یہ ہو رہا ہے ہو رہی ہے کہ آپ کو یہ جو بڑی بات جو ہو گئی ہے کہ آپ پر جو معاشی طور پر کوئی آدمی آپ کو دیں دے رہا ہے آپ کی جو دوست ہیں جو عرب دوست کلاتے ہیں انہوں نے بھی آپ کے دیکھیں نا ترکی کو صرف قطر نے سولہ بلین ڈالر ایک دن میں دے دی ہے ہمیں تو کوئی سے سولہ بلین نہیں دی ہے وہ پوچھا بھی نہیں مڑکا ترکی کو ابھی میں دوہا کانفرنس میں گیا تھا تو آپ وہاں ترکی کا وزیر خارجہ بھی تھا وزیر دفاعبیت موجود تھا اور وہ بڑے ان سے امریکان بھی موجود تھے سب اور ترکی وہاں کھلے عام کرے تھے کہ ہم امریکہ کی پرور نہیں کرتے ہم کیا کرے ہم اپنے 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 ملک کو دیکھیں کہ امریکہ کو دیکھیں تو آپ فرمائیں کہ آپ یہ میں نے جو لفظ استعمال نئی اصلاح کی ہے کہ نئی قسم کی ہائی بیڈ وارش یہاں پاکستانی خلاف ہے میرے صاحب سب سے پہلے بات میں یہ بتاؤں کہ موساد اور آپ کی اغوانستان اور رو یہ مل کر ٹرائنگل بنا کر کیوں نہیں اوویسلی امین دا ماسٹر تو وہ وہی ہے ان اوپر والے لیکن لیکن جو پریکٹیکلی یہ تینوں نہائی تھی کلوزلی پلاننگ کر رہے اور یہ پلاننگ جو الحمدللہ آئے سائے کو ہمارے جو ہماری جو انٹیلیجز ایجنسیز ہیں ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہو چکا اور وہ اس کو اس کو اچھی طریقے سے کونٹر کر رہے ہیں جی اب کیا لیبل ان کا کیا رہ گیا ہے کہ ایک آدمی جب سے مسار کے طور پر نواز شریف کو ہر آیا یا پیپل پارٹیٹی کو ہر آیا اتنا کھل کر آپ نے کام کیا کیا آپ کا لیبل دے گیا آہ قولیٹی کیا ہے آپ کی انٹیلیجنس کی آپ بتائیے نا نہیں وہ ٹھیک ہے نہیں اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے جب جب ایک پولیسی بن گئی نظر آ رہی ہے آپ کو نہیں وہ تو نظر آ رہی نا دیکھ رہے ہیں چودہ سیٹے تو بل لی سکتی تھے تو بی ویری آنے صاحب میں کراچی سے دلا دیئے اب 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 اس پہ اس پہ ایک الٹ پروگرم رکھا جا سکتا ہے اب 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 چھوٹی چھوٹی باتیں تو کر لیے نا بھئی دیکھو نا یہ ہے کہ آپ کھانا جب کھاتے ہیں تو صرف ایک ڈش نہیں کھاتے نا اس میں صلاحات بھی ہوتی ہے صحیح تو تھوڑا تھا ایک میٹا بھی ہوتا ہے تو اس میں جوڑے لیے بات بھی کر لیے نا دیکھیں سر بات یہ ہے اور اسی میں مزہ ہے اگر آپ نے ایسے میں کوئی ہارڈ پروگرم کریں گے تو پھر پکڑ میں آ جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں انٹینشن وز نوٹ بیڈ وہ چاہ رہے تھے کہ ملک کو ایکانومی ایکانومی کریں لیکن 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 بات یہ کہ وہ جن کو لائے گیا انہوں نے پرفارم نہیں کیا تو پھر آپ جان چھوڑاؤ یا انہوں نے پرفارم تو بھائی تو جان چھوڑاؤ نا میں آپ سے بار بار چیف آدمی صاحب درخواست کرتا ہوں کہ بھائی یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا ہے آپ اسے جان چھوڑاؤ یہ اس کو آتی ہے بال کرنا اس کو آتی ہے تین وکٹیں اس کو آتی ہے کہ صرف گیار آدمی فیلڈ کے اندر ہے باروہ کھلاڑی ہوئے اس کے علاوہ کوئی آتا ہی نہیں ہے میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہماری جو گورنمنٹ کی آہ کی جو آمدنی ہے وہ ساڑھے تین ہزار بلین کے قریب ان کی یہ جو ریکاوریبل آمدنی وہ یہ بنتی ہے اچھا چار سو بلین جو ہیں جو ہیں انہوں نے ان کو پروونسے سے ان کا کانٹریبیشن ہو جائے گا میں لاک جو لاکر ان کے پاس جو ٹوٹل انکم بنتی ہے ان کی فور آہ فور تھاؤزنڈ بلین ایک سار ایکسپنڈیچر ہے ہمارا ساتھ سو بلین کا بات سے بھی تو آتی ہے ساتھ سو بلین نی جی وہ ایک ایکسپنڈیچرز اور انکم کی بات ہو رہی ہے اب یہ ساڑھے ساتھ ہزار بلین تو ان کی ایکسپنڈیچرز ہیں چار ہزار بلین کی انکم ہے تو تین ہزار بلین کی شاٹ ہوگی اب دیکھیں آہ جولائی سے لے کر آہ ڈیسمبر تک صرف دو ہزار بلین یہ ریکاور کر سکے ہم اور ان کے تارگٹ ہے کوئی سبہ پانچ ازار بلین نا آپ نے سارے بروکریسی کو دیکھو جو لوگ بروکریسی کو لوگ عزت چاہتے ہیں ان کو نراز کیا سارے پولٹیشنز کو نراز کیا آپ نے حاصل کیا یہ کیا جو نظر آ رہا ہے اس وقت اب سوائی برباد ہی ہے دو باتیں بہت اہم ہیں نا بتائیے ایک آج بھی صبح میں ٹی وی میں یہی بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ عمران خانہ کی حکومت پرائیوٹیزیشن کا جو پوگیان تھا نچکاری کا پوگیان جو انہوں نے اعلان نسلسل پہلے دن سے کرا بجٹوں کی سپیچ میں کرا وہ اس میں زیرو اب تو تیرہ کی جانت دے دینا اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ وہ ادارے ہیں جو پبلک سیکٹر لاس میکنگ آرگنزیشن ہیں جس میں واپدہ ہے ریلوے ہے پی آئیے ہے سٹیل مل ہے ان کے سالانہ خرچے جو لاسز ہیں وہ تقریب ان سات سو سے آٹھ سو عرب روپے ہیں ہر سال مارشل نے آتے اس کو اس کو نکال دیا رہی ہے ایک تو یہ بات ہو گئی دوسرے ان کے سرکولر ڈیڈ جو بجلی کی مد میں ہیں وہ سولہ سو عرب روپے ہیں ایک ہزار چھہ سو عرب روپے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ کا پری پیمنٹ اس کی نظر نہیں آ رہا تو پھر آپ یہ کریں گے کہ سارفین سے آپ مقبل مدوں میں ان پر ڈالیں گے وہ جو پیلے لیڈی آپ کا جو اب کل سمری گئی تھی لیکن پرائیم سٹر نے اس کو فیلال ڈیفر کر دی سارے چھاپ سینٹس کی بجلی دینی تھی اپکا ماں سے وعدہ تھا اب وہ بات کر رہے ہیں چودہ روپے سولہ روپے کی کچھ جگہوں پہ اٹھارہ روپے کی یہ گیارہ روپے سے بڑھا کر بڑھا گیا کسی بھی طریقے سے یہ ایکسپورٹ تو ہو جی نہیں سکتی لہٰذا یہ کیا ہوا ملک میں آپ کی معاشیت کے تین سیکٹر ہوتے ہیں پہلا ایگری کلچر دوسرا منفیکچرنگ سنت تیسرا سرویس سیکٹر یہ تین سے ملکی معاشیت بنتی ہے ایگری کلچر انیس پرسنٹ رہ گئی ہے منفیکچرنگ سنت انیس پرسنٹ رہ گئی ہے اور سرویس سیکٹر خدمات کا شعبہ باست پرسنٹ ہوگی ہے اب آپ نے ملک کو ٹریڈنگ سٹیٹ بنا دیا یہ تو وہ نہیں تھا جو خیال اور خواب بابا قوم کا تھا بابا قوم نے ایک ذرہی سنتی پاکستان کا خواب دیکھا تھا آپ خطے میں خود کفیل ہو اور جو چیزیں ہوگا ہیں اس کو سنت میں یوز کر کے ویلی ایڈیشن کر کے آپ ایکسپورٹ کریں مردد صاحب یہ بات بتاؤ میں ایک بڑی اہم بات ہے پاکستان کے پاس پٹینشل ہے بہت پٹینشل ہے آپ کا دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام آپ کے پاس ہے چار ویدر ہیں فورٹی لائزر ہے زرخے زمین ہے محنت کر کاشکار ہے چاروں موسم ہیں آپ کیا اور اس کے بعد جب میں باہر لے کے جاتا ہوں وہ کہتے ہیں جی یوی والے خطر دوہ والے کے فوڈ سیکیورٹی میں ہم سے معایدہ کریں ہمارے ملکوں کو جو کھانے کی گرین چاہیے گرین میں چامل ہے آہ نئے نئے آپ وہ کنے ہیں وہ آپ ہمیں دیں ہم زمینہ خریدیں گے ہاں ہم چھوٹے بند بھی آپ کے ہیں ڈیم جو ہیں بنا کے دیں گے تو یہ آپ کے ملک اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اتنا زریم ہو یار ابھی کیا کریں مجھے یہ بتاؤ نا میں چیخ چیخ کے اب زور سے چیختا ہوں کہ بھئی یہ سوال کرنے کے لیے کہ یہ بتائیے کہ وہ یہ لکھے گا کہ کولم بن جائے گا کہ انکر چیخہ تو میں یہ پوچھتا ہوں آپ کو درب ہے درب کے پھر اب کیا کریں اب جب یہ بات جو کو کوئی لاکر بٹھا دیں ہمارے سر پر دیکھیں پاکستان ٹریڈنگ اسٹیٹ بن کے کبھی ترقی نہیں آسکتے ہمیں اپنی گروت یہ ایک بات اب ہم بار بار ریکنس کرتے ہیں کہ اس کو چین کرو اس آدمی کو نہیں بن سکتا ہے اب میری ایک بات سنیں آپ جو آہ بڑی اہم ہے ایکسپورٹ لیکٹ گروت دنیا کا سکسسفل موڈل جتنے ممالک نے خطے میں اور دنیا میں جو ترقی پزی اور اب ترقی آفتہ ہیں ممالک انہوں نے ایکسپورٹ اور سند سے ترقی اٹھائی ہے آپ نے اپنی جی ڈی پی کو پچھلے سال ساڑھے پانچ پرسن تھی مسلم لیگ نون کی حکومت میں اس کو آپ نے خود کم کر کے ڈھائی پرسن کے ٹارگٹ پہ لے آئے ایک پرسن اگر جی ڈی پی آپ کرتے ہیں تو ساڑھے چار لاکھ جوب پانچ لاکھ نکل جاتی ہے تین پرسن اگر آپ جی ڈی پی کم کریں گے تو پندرہ لاکھ آپ نے بے روزگاری کے لیے انتظامات کر رہے ہیں روزگار تو نہیں ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ آج ہے آپ بریک لینا پڑے گا بھئی پیس کے بعد میں نہ ذکرہ یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں مرزا اختیاب بیگ صاحب ہمارے میں تاریخ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں تاریخ صاحب تو بھی یہ بات جب ہے کہ جب ہم آئی میف کی جنگل میں پسے ہو ہوئے ہیں تو وہ کیسے ہمارے ایکسپورٹ بڑھانے دے گا مرزا اب ہمارے پاس کوئی آپشن ہے نہیں وٹ آئی سجیسٹ انرجی کو انرجی کو آپ ریڈیوز کریں پرائیسز کو کیوں ریڈیوز کریں پیسے کہاں سے لائیں گے نہیں پیسے کہاں سے لائیں گے پیسے جو آپ ایکسپنڈیچر کم کریں جو میرے ذہن میں بات ہے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ انرجی کو پاور کو آپ پرائیس کو کم کریں کسی صورت میں بھی پرائیس پہ کم کرنے کے بعد کس صورت سے صورت بدلائیں صورت یہ ہے ہاں یہ میں پوچھا دا صورت یہ کہ یہ جو آپ ان لوگوں سے پیسے لیں جو لوگ بل نہیں دیتے جو لوگ بل دے رہے ہیں اب انہی کو آپ لوڈ کریں گے اگر میں دس یونٹ میں استعمال کر رہا ہوں اور ایک اور صارف ایسا ہے جو دس یونٹ استعمال نہیں کر رہا تو اس کے بھی چارجز اگر اب ہم سے لیں گے تو ڈیفیلیٹلی وہ کاؤس تو بڑھے گی تو دیر فور اب وہ کیسی لیے جائے اس کے لیے ہم ایکسپورٹ بیٹھا کر ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن لیکن ان پرنسپل اگر آپ اس کو کم کر دے تو ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی ہمارے ہاں ساٹھ فیسد بجلی پیدا ہوتی ہے وہ فرنیس سوائل سے اور گیس سے ہوتی ہے ہمارے ہاں جو سستی سورس سب پاور جنریشن ہے جس میں ونڈ آتا ہے جس میں کوئلہ آتا ہے یہ سب چلس ہستی ہائیڈرو ہے پھر کوئلے کی ہے پھر نیوکیلئر ہے جس میں آپ کا کمنشل ایکسپورٹیز یہ ہے اس کی پرسنٹیج کو بڑھانا ہوگا تاکہ ایوریج آپ کی انرجی مکس کہلاتا ہے بھئی آپ کی دیکھیں نا آپ چشمہ سے نہیں نہیں ٹی اینڈی ناوزنس کو کم کریں آپ کو بریک ڈاؤن دے رہا ہوں میں دیکھیں ہائیڈل سے ہمیں دو روپے دھائی روپے دھائی روپے میں پڑتی ہے اب تین روپے ہو گئی ہوگی ہمیں بیدو نیوکیلر سے پانچ یہ ابن پانچ میں پڑ رہی ہے چشمہ ٹو پانچ میں پڑ رہی ہے چشمہ ٹری جو ہے وہ سات روپے میں پڑ رہی ہے اس لیے ابھی ہمیں کرزہ دینا باقی ہے چشمہ ٹورٹ جو ہے ہر ساڑھے تین سو میگا وارٹ کا ہے وہ ہمیں پڑ رہا ہے کچھ نو روپے کا بہم کرزہ اس کا زیادہ دینا تو وہ کرزہ اضا کر دیں گے تو وہ بھی آ جائیں گے تو آپ اس کے بعد میں جب ہم جاتے ہیں اس کے اوپر وہ ہمیں پڑھ رہی ہے پچیس روپے کی بلکل جو فرنس وائل آہ پھر ہمیں نکالتے ہیں تو پھر وہ ہم بارہ پہ دیتے ہیں آہ یہ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جو ٹیل فون پر شروع لودی صاحب ہیں سارک سارک سی سی آئی کے ممبر ہیں اور وائس چیئرمن رہے ایف پی سی سی آئی کمیٹی برائی یونائٹیڈ نیشن جی اسلام علیکم جناب جی والیکم اسلام شروع صاحب ہم گستو کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سنت کو پاکستان کو ترقی کے لیے ہمارا ایکسپورٹ بڑھانا ضروری ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر اختیار بیگ صاحب ہیں اور جناب محترم تارک ملک صاحب ہیں تو دونوں بڑے بڑے تاجر ہیں ہمارے تو یہ ان کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر ہم ایکسپورٹ کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کی بڑھانے کے لیے جو ہمیں ایک دو کام کرنے پڑیں گے ایک تو یہ کہ جو شرعصود ہے اس کو ہمیں گھٹانا پڑے گا اور دوسرا یہ ہے کہ بلی کی قیمت جو ہے اور گیس کی قیمتیں ہمیں کم کرنی ہوں گی تو پھر جا کر دیں گے اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے کم کریں تو یہ آپ سے سوال کر لیتے ہیں جی دیکھیں جو ابھی تیرہ اشاریہ دو پانچ پہ یہ جو انٹرس ریٹ کو کر کر آ رکھا گیا ہے تو اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پلس کائبول پلس پانچ پہ تو دیکھیں ابھی کوئی انڈسٹی نہیں لگا سکتے نا نہیں آپ کو پالسی ریٹ اپنا کم کرنا پڑے گا تو کوئی ایک نئی انڈسٹی لگی گی دوسری بات اگر آپ ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو ایکسپورٹ تو بڑی نہیں رہی ہے نا آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھانے رہیں امپورٹ کو آپ اپنا کمپریس کر کے اور تھوڑا بہت ریمیٹنسز کے پرو آپ اپنے کرنڈ اگاؤن ڈیفیسٹ کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ ایکسپورٹ پہ کون سی ایسی سنت ہیں جو ایکسپورٹ کر رہی ہیں تو ان کو ان کو بجلی مہنگی دے رہے ہیں گیس جی آئی ڈی سی ان کو مہنگا لگا ہوا ہے اور دوسرے معاملات ایکسپورٹ کے ان کے ساتھ سہی نہیں چل رہے تو ایکسپورٹ ہوگی کیسے مطلب کہ پلس پانچ پہ تیرہ اشاریہ دو پانچ کے فیصد کے ریڈ پہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اس انٹرسٹ ریڈ پہ کیسے کوئی سروائی کر سکتا ہے نہیں انڈسٹری دور کی بات کوئی ایکسپورٹ پہ نہیں جا سکتا ہے نا دیکھیں آپ انٹرسٹ ریڈ کو کم کریں گے تو آپ کی جو بھی مارکیٹ ہے آپ کی اگر آپ ایکویٹی مارکیٹ کو بھی دیکھنے تو آپ کے جو ریٹن ہوں گے وہ اچھے بڑھیں گے پھر آپ کی اس کے ساتھ سے جیسے آپ کی اگر ریٹن بڑھیں گے تو پھر آپ کی انویسپنٹ بڑھیں گی تو بزنس ایکٹیوٹیز میں استقام آگے گا تو اب ہمارے ہاتھ بھی نہیں رہا تو آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا انٹرسٹ ریٹ ہم کیسے گھر اٹھا سکتے ہیں ہمارے تو ہاتھ بندے ہوئے ہیں نہیں بات یہ ہے کہ آپ پھر اپنی پالیسی ریٹس پہ دوبارہ اپنے کیا کہتے ہیں ایم فیسز اس کو کریں نا کہ آپ اور دوسری چیزوں سے کیسے آپ اس کو ایم فیسز کر کے اس پر کنسٹریٹ کر کے ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں وہ تو بڑی نیری ہے نا اچھا تو آپ بتائیں ایک سوال آپ سے کر لیتے ہیں اور پس ہی آپ اس سوال ہے آپ سے ایکسپورٹ کے لیے جو ایکسپورٹ کے لیے آپ کی ایمپورٹڈ مشینریز جو آتی ہیں اور جس کی وجہ سے کوئی ایکسپورٹڈ ایکٹیوٹیز میں کیا کہتے ہیں آگے کچھ آپ کا سٹارٹ اپ ہوتا ہے تو وہ ایمپورٹ کی مشینریز پہ جب آپ اتنی ساری ایوی ڈیوٹیز لگا دیں گے اور پھر آپ بجلی مہنگی دیں گے پھر آپ اور دوسری چیزیں کیا کہتے ہیں مہنگی کریں گے تو آپ ویلیو ایڈیشنز کو چینز کو جتنا مہنگا کریں گے تو آپ تو ایکسپورٹ کی مارکیٹ میں جا کر کمپیٹی نہیں کر سکتے ہیں نا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ کا ڈیوٹی کم کر دیں یہ تو ایک اچھی بات کیا آپ میں نئی بات کیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ کی ویلیو ایڈیشنز چیزوں میں مہنگی پڑھ رہی ہے تو ان ساری چیزوں کی ویلیو ایڈیشنز پہ سیکٹر میں آپ کی نظر میں کوئی بہتری آ رہی ہے اس حکومت میں کسی بھی سیکٹر میں نہیں آ رہی ہے آپ سارے سیکٹر پر دیکھ لیں کس میں بہتری ہے کسی سیکٹر میں نہیں ہے میں سبتہ ٹھیک کہا آپ نے دیا پروڈکشن پچاس پرسنٹ کم ہو گئی انیپلائیمنٹ وہاں ہیں آپ سب سے بڑا تو اپنا آٹو سیکٹر مویز کا سیکٹر دیکھ لیں وہاں ساری پروڈکشنز داؤن ہیں بلکل پچاس پیس پروڈکشنز کیوں کر دیئے انہوں نے دی ہمارے دیکھ لیں آپ نے یہ افتیار بیگ صاحب نے بتایا ہمیں کہ اگری کچھر کی جو ہماری پروڈکٹ تھی وہ نائنٹین پرسنٹ پہ آگئی اور کیا کہا آپ نے نائنٹین پرسن مینوفیکچر ہماری نائنٹین پرسن پہ آگئی اور سکسٹو ہماری جو ہے سرویسز پہ آگئی سرویسز تو باقی کیا بچے آٹھ تیس پرسن وہاں ہیں اور باستر پرسن یہ ہے تو پھر تو بٹا ہی بیٹھ گیا نا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے ہمارے کمپیٹیٹرز کا انڈیا میں 5.15 پرسنٹ چائنہ میں 4.35 پرسنٹ سری لنکا میں 8 پرسنٹ ملیشیا میں 3 پرسنٹ تھائی لینڈ میں 1.25 پرسنٹ اور انڈونیشیا میں 6.5 پرسنٹ اس کے مقابلے میں سبہ تیرہ پرسنٹ سولہ پرسن سترہ پرسنٹ کیسے مقابلہ کرو گے سر یہ اس طرح کی بات ہے کہ آپ نے ارینہ میں دو پیلوان چھوڑ دیے ایک پیلوان کی ہاتھ پیر باند دی ہے اور دوسرے کو کہا جی آپ آپ جانے سے لڑو سر آپ بتائیے نا میں تو پاکستانی ہوں آپ بھی پاکستانی ہیں بہت بہت ماشاءاللہ بڑی خدمات کی ہیں ویسے بھی جو سنتکار ہیں لوگ ان کو میں بڑا خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس لیے آتے کہ وہ لوگ جو کچھ بھی جس حالت میں بھی کر رہے ہیں ان کو بیمان بھی کہا جاتا ہے ان کو چور بھی کہا جاتا ہے جہاد کر رہے ہیں جہاد صحیح فرمایا آپ نے کیونکہ میں تو ان کو ساری میں دیکھیں نا اگر آپ یاد کریں کہ یہ کسی لوگوں کو بہت سے لوگوں کو اس کی ہستی نہیں پتایا ہوگی تو بتاتے نہیں ہیں یا ان کو کوئی ہستی کو بتاتا نہیں ہے آگے کی نہیں نہیں باتیں کرنا ان کو پس مزہ آتا ہے ان کو بھئی یہ مسئلے ہو رہے ہیں قائدہ محمد جنہ نے ایک ایک آدمی کو یہاں بلایا تھا آپ آپ یاد کریں اگر میں آپ بڑے بڑے سنتکاروں کو باقاعدہ کہا تھا کہ آپ یہاں پر آئے ان کو تعمیر دیا تھا اور آپ یاد کریں سائٹ کی بنیاد بھی ساری بنیاد انہوں نے رکھی لیکن پہلا ولی کا ٹیک سائر ولی کا کو وہ لے کے آئے خود ٹوبر میں دو نائنٹین فٹی سیبن اکٹوبر میں سائٹ ولی کا خلاف مجلوس نکالتے تھے آپ بتائیے آپ بتائیے نہ کہ جب وہ بہا جب وہ آپ کی میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ نائنٹین سکسٹی میں آپ کا یہ حال تھا کہ آپ نے جب فس فائیر فائی پلان بنایا تو انڈونیشیا لے گیا ملائشیا لے گیا ملائشیا خود کہتا ہے کوریا اور یہ کہنا میں تھائی لینڈ اب کوریا کہاں کھڑا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں سر ہماری اس وقت جو تھی وہ ایٹ ٹو ٹین پرسنٹ ہو رہی تھا تو اب کیا ریش اب بتائیں نا اب کیا کس طرح ہم سمجھو کہ ہم آج یہ کہتے ہیں زیرو ہے دس سالوں میں لویسٹ گروت آجا اس وقت ہمارے پاس یہ ٹائی نہیں تھی یہ سوٹ نہیں تھا اس وقت ہمارے پاس یہ ولی کا تو ملا میں سر کرپشن نہیں تھا میں نے ساتھ کرپشن نہیں تھی سنسیریٹی تھی اور ہاں ہاں لیڈرشپ ہاں لیڈرشپ تھا اور یہ اس وقت اس وقت سی ایس پی صحیح پولیسی ہاں تھے آجا کیا مطلب ہے ابھی بڑا اچھا کہتے ہو ابھی کتاب بڑھ رہی ہے مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو ہمارا جو مشنری تھی مشنری تھی میں اس پر بات کرنا چاہا ہوں پی آئی ٹی پی آئی ٹی سی پی آئی ٹی سی پی آئی ٹی سی پی آئی ٹی سی بی بی آف اور اور اس میں آپ کا یہ جو میں سب سے زیادہ جس پر زیادہ پی آئی ٹی کو میں زیادہ نہیں جانتا ہوں لیکن یہ میں اتنا جانتا ہوں کہ شپنگ کارپریشن جو ہے شپ یار جو ہے ہمارا یہ آج اتنا زبردست پیسے کمارا ہے اتنا بیزی ہے کہ یہ یہ اس کو بیچ رہے تھے یہ بھی لگا دیا تھا اس کے یہ یہ جب سے نیوی میں آئی ہاں نیوی میں آئی آپ اتنا چڑھ گیا ہے کہ اب وہ پاکستان نیوی اب نواز وقت نہیں ہے صرف پاکستان نیوی نے اس کو ری سٹرکچر کیا اور اس کے سکریپ کو دوبارہ جوڑ کے کھڑا کر دیا ہے یہ مائن سیٹ پر ہے اگر آپ کے لیڈر کس بات پہ پہلے ہم قائم علی شاہ صاحب کے داماد ہیں وہ مجھے ہمیشہ بلاتے تھے ہر سیمنیرم پر بھائی اتنی ترقی کی اس نے کہ کئی دو سو ارب روپے دے رہا ہے ٹیکس اور اس کے علاوہ اب جو انہوں نے میزائل بورٹس بنائی ہیں لونگ رینج میزائل بورٹس یہ بنا رہے ہیں شپ یارڈ بنا رہے ہیں اچھا یا تو بھائی بختیار صاحب بتاو نا تمہیں سیاست دام بھی ہو کالم نگار بھی جو دانشور بھی ہو کیا کریں ان کی کریے اب جو ضروری ہے وہ ملک کو زراد کے شعبے کو جو ہمارا ہمارا بڑا ترہا امتحاض تھا سیڈس ڈبلپمنٹ پروپر ہو ریسرچ انڈ ڈبلپمنٹ سیڈس بیجوں کی ہو نہیں وہ تو ہو رہی ہے ہاتھ جو جالی پیسٹسائز جالی مل رہا ہے اس کو کنٹرول کریں بیٹی کوٹن لگائی تھی اٹھارہ ملین سے چالیس ملین بیل پہنچ گئے ہم نے بیٹی کوٹن سندھ میں صرف کوسٹل ایریا ملائی ہے تو بوسٹ ہوئی پروڈکشن لیکن اب پورے پاکستان میں نہیں استعمال سکے پھر آپ روک دیا گیا کوئی مربوط نظام نہیں تھا تو زراد کے شعبے کو فروغ دیں سنت کو فروغ کریں اور پھر دوبارہ سنت کو پیر پکھڑا کریں سنت کو پھر سب سے اولا مسئلہ تو یہ یہ نا کہ آپ کے سنت کے اوپر آپ کی نرخیں آئی ایم ایف بیٹھا ہے انرجی مکس ہے اس کو کم کریں تاکہ بجلی قیس کی نرخیں کم ہو سکیں بینک کے لینڈنگ ریٹ کم کریں اچھا یہ کون کرے گا بیک صاحب آپ رکھیں آپ کون کرے گا نہیں حکومت پالیسی میکر پالیسی میکر یہ حکومت تو نہیں کر رہی کیوں نہیں کر رہی کی نہیں کر رہی نا تو پھر آپ آپ وہی تو تو آپ جا رہے نا ڈیزاسٹر ہوگا تو پھر ہمیں ہمیں چیف آب آرمی صاحب سے ایڈیس کر رہا ہوں نا جی اب یہ اس کو اس کو اس کو اس نے ہماری صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے وہ بڑی زکی فہیم ہے انہوں نے یہ بھئی ہم نے ان کیسے کہ زکا فہم فہم کا جو ترازو ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت سے کام لے کے دیں یا اس کو بدلیں تو زکا وہاں پر آپ آئے گی یا آپ نے بڑی فرنک بات کر دی جو بنگلہ دیش کی انہوں نے پرزنٹیشن دی جو گروت اسے آپ شمدہ ہوئے آپ یقین کریں میں اٹھ کے گیا ہوں بہت سارے لوگ موجود تھے تھرڈی تھری ملین ڈالر کا ایک اور پروجیکٹ پاکستان سے جا رہا ہے بنگلہ دیش نا رہے تھرٹی تھری ملین ڈالر اور پچاس بلین کی ایکسپورٹ انہوں نے دو سال بعد پورکاست کری تھی پچاس ابھی ان کی اٹھیس بلین پہنچ چکی ہے ہماری تیس اتنا بڑا مل ہمارا بی بی وہاں نہ یان پیدا ہوتا ہے نہ کپڑا پیدا ہوتا ہے سب پاکستان سے دوسرے ملکوں سے جاتا ہے ویلو ایڈیشن وہ کرتے ہیں لیکن بجلی ان کی گیس ہم سے عادی قیمات لیبر ہم سے عادی ہے مارک اپ ہم سے کام ہے مارک یہ ہے کہ ما جو ہے وہ تو حکومت ہے نا ملزب بات یہ کہ گورنمنٹ ہماری باتیں سنتی ہے لیکن عمل نہیں کرتی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کو نے یہ عالم کیا ہو کہ ایک آدمی کو جو آپ کا فنڈ ریزر تھا ایک ہسپتال کے لیے اس کو بنا کر گورنر بنا دیا آپ نے آپ کا فنڈ ریزر تھا یا آپ کو پیسے دیتا تھا وہ جوتا لے کر بیٹھ جاتا ہے ایک اس کے اندر جو آدمی جو آدمی ٹیم اپنی سلیکٹ نہیں کر سکے اب جب میرا آج کا فیصلہ تھا کہ مجھے اپنی ٹیم ایسے گفتو کرنے والی ہو جو کم سے کم بڑی جرت کے ساتھ میں گفتو کر سکے میں نے اپنی بیلکل بہتر کوشش کی ہے تو اس طرح سے وہ ٹیم کو اپنی نہیں بنا سکتا ہے وہ صرف فنڈ ریزر کو اپنا کیبینٹ میمبر بنا کے بیٹھا ہوا ہے بھئی یہ ہمارا ہمارے وارہ نہیں کھاتا یہ یہ جو عمران خان ہے تو پھر اس میں کیا غلط بات کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ رہا بات آپ ہم وارہ نہیں کھا رہا ہمیں تو اس کے لیے ہی کر سکتے ہیں آپ جیسے پروگرام میں آج ہم نے بالکل کینڈیٹ ڈیوز دیئے پالیسی میکرز کے لیے بھی کپتان کے لیے بھی اور چیف آبارمی سلاف کے لیے بھی اور ہم نے اسے بھی ہی کہا کہ ہم نے خراج تحصیل پیش کرتے ہیں مصطلح فواج کوئی سٹینڈ آم دیر سائیڈ کنٹریبیوشن ہے ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے اس لیے ہم ان کی طرف اکثر دیکھتے ہیں کہ اس ملک کا ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے سمجھتا ہوں سی پیک کے منصوبے کو کنٹریبیوشن بنا دی ہے سب سے پہلے امریکن لائن کو ٹوکیا آج وہ امریکن وہاں پر کہہ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں ملکی مفادات سر جہاں تک آنسٹی کی بات ہے عمران خان صاحب می بی ای ویری آنسٹ من اس پر کوئی ڈاوٹنگی لیکن میں نے بہت آنسٹوں کو دیکھا ہے لیکن کمپیٹنسی بھی تو ہونی چاہیے نا کہ کوئی 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 بندہ ہونے چاہیے کامپیٹنٹ ہونے چاہیے میں پی ٹی این ٹی میں تھا ہمیں تو میں اس کا میں میں کنجینئر ہوں ٹیلی کمپنیکشن کا اور میں مکہ مکرمہ کا جو مایکروویسٹیشن میں نے لگایا ہے ہمیں پہلی ترابی میں نے نشد کی مکہ مکرمہ سے مجھے اللہ تعالی راضی ہے تو میں یہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں ایک جنرل ایماندار برگیڈیا لگا دیا اس زمانے میں ٹی این ٹی کلاتا تھا اس نے کیا کیا کہ سارے افسروں کی گاڑی جو ہے پرسنل استعمال کے لیے بند کر دی آپ یقین مان لیں کہ سارے جو افسر تھے وہ انڈر پیڑ تھے ان کی پیمنٹ وہ لیویل کی نہیں تھی جو اب جیسے میں جب باہر چلا گیا ملک میں میری تنخواہ اتنی تھی کہ میں یہ کہہ ستا ہوں کہ جب مجھے یہاں پر تین سال کا انہوں نے وہ دیا میں کساب آپ تین سال کے بعد میں واپس آ سکتے ہیں ایک قسم کا انہوں نے وہ کیا کہلاتا ہے آپ وظیفہ دیا مجھے ساڑھے پانچ ہزار ڈالر کا دیا تو میری تنخواہ کتنی ہوگی جب میں باہر ملک میں ہوں گا تو آپ اندازہ کر لیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ ان بشاروں کی تنخواہیں جو جو بڑے بڑے افسر تھے ڈائریکٹر تھے ڈی جی تھے ان کی تنخواہیں بہت تھوڑی تھی وہ اپنا گزارہ کر لیتے تو ان کا صرف ایک روب تھا دب دبا تھا عزت تھی ان کی وہ بند کر دی نتیجہ یہ ہوا کہ ایفیشنسی گھٹ کر وہ آگئی آپ کی ٹونٹی پرسن پر ہنڈر سے گھٹ کر ایک دم ٹونٹی پرسن پر ایک اماندار آدمی کے لگانے سے ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ ایک آدمی کو ایک آدمی سے اگر آپ کو کام لینا ہے تو اس کو اگر وہ سنی بہت سنی بہت سنی بہت بھی معنی بھی کرتا ہے اسے کر لینا تو لیکن اسے کام پک لیں لوگ بزنس کمیونٹی کو بھی یہ خوف حراس کی فضاء میں ہاں نہیں کام ہو سکتا ہے ابھی آپ نے ایمنیسٹری فائل کروائی ہم نے لوگوں سے کہا کہ بلکل ڈیکلیئر کرو انہوں نے ڈیکلیئر کرے اور یہ تیہ تھا کہ اس پہ کچھ نہیں پوچھے جائے گا بڑھ ٹیکس بھر دے اس کو اپنے ریٹنس میں داخل کرے ہاں اور اس پہ جو کمائی ہو ہندہ وہ آپ ٹیکس دے وہ لوگ کر رہے تھے ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ اس ایمنیسٹری پہ بھی فائلیں کھول کے بیٹھے ہوئے کہ جی یہ آپ نے کم ڈیکلیئر کر رہا ہے پیسے کھانے کے لیے پیسے کھانے کے لیے خالد ایساک کو جانتے ہیں آپ خالد ایساک ایڈوکیٹ جی جی میں جانتا ہوں بڑے ایمن ایڈوکیٹ جی وہ چوراسی لاکھ روپیہ سال آنہ ٹیکس دیتے تھے ایمانداری کے ساتھ میں یعنی ان کی اُس زمانے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں نائنٹیز میں ان کی چوراسی کروڑا روپے کی آمن نہیں تھی تو اس کے بعد میں بھی انکم ٹیکس والے یہ کہتے تھے سب تھوڑا سا اور بڑھا تھے بھائی جو ایک ایمانداری سے وہ کر رہا ہے تو یہ ہے یہ میں نے وزیراعظم صاحب سے گورنر آس میں یہ بات کی انہوں نے ڈاکٹر حفیظ شیخ سے کہا کہ بیک صاحب کے ساتھ بیٹھیں اور یہ ایمنسٹری کے لا میں کوئی پرویجن نہیں ہے کہ اب آپ اس کا پروپ کریں یہ کیا ہو رہا ہے پھر پھر کیا ہوا لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہو حفیظ شیخ صاحب کے ضرور میں نے ریمائنڈ کر رہا ہے نہیں حفیظ شیخ صاحب اب دیکھو جو آدمی امریکہ میں رہے اگر کراچی میں رہے تو ہمیں پس سے پکڑ لیں گے نا کل کو کل کو مرزا افتیار بے گربڑ کرے گا تو ہم گرسے پہ پہنچا پچھا دیں گے دس آدمی ہمیں جلوس پچھا دیں گے تو یہاں جس آدمی کو رہنا ہوگا وہ سیکھ رہے یہاں پر یہ بات جیسی آدمی امریکہ میں رہتا ہوں اس کو ہم کیا کر لیں گے ابھی شیخ تو امریکہ میں رہتا ہم کیا کریں گے اس کا یہی چیزیں نقصان دیں جنہوں نے بزنس کمیٹی کا کونفیڈنس شیلٹر کر رہا ہے اور خوف احراج کے فضا میں بزنس پھلا پھولا نہیں کرتے نئی سرمایہ کاریاں نہیں ہوتی نئی منازموں تک مواقع نہیں پیدا ہوتے آپ کو بزنس کمیٹی کا کونفیڈنس گین کرنا پڑے گا اور کونفیڈنس گین کرنے کے لیے اس طرح کے ہر وے جو چاہے اس کے پیچھے رشوتیں ہیں یا اس کے پیچھے بیار ہرچے سے بند کریں بند کریں بہت 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 شکریہ تاریخ ملک صاحب آپ کا اور ڈاکٹر سیار بیگ صاحب آپ نے ہمیں اپنا قیمتی بخصہ میں دیا ناظرین کرام اس کی بات دیتے ہیں اجازت اللہ حافظ